بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت جانگیر ترین کا کہنا ہے کہ ان کے تلقات اب عمران خان سے پہلے جیسے نہیں رہے وہی پر عمران خان نے سینئر رینما جانگیر ترین کے خلاف سخت فیصلہ کر کے پوری دنیا کے سامنے ایک مثال پیدا کر دی اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آپ کو بتائیں گے کہ سینئر رینما جانگیر ترین نے چینی کے بران سے لے کر عمران خان کے بارے میں کیا کہا اور اصل میں کہانی کیا ہے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی ایکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی ورل کی ٹاپ ایجنسی آئی ایسائی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا بہت سمین سب سے پہلے آپ کو جانگیر ترین کی وہ سٹیٹ پر بتاتے چلیں جو سما نیوز کے پرگرام ندی ملک لائف سے گفتگو کے دوران جانگیر ترین نے کہی انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت ایک نیا موڑا آ چکا ہے انہوں نے کہا کہ چینی کے بران سے متعلق رپورٹ میں ایک ٹیبل کے علاوہ کچھ نہیں جبکہ ان کے اب وزیعظم عمران خان سے تلقات پہلے جیسے نہیں رہے پیارے دوستوں نیجی چینل سما نیوز کے پرگرام ندی ملک لائف میں گفتگو کرتو ہی جانگیر ترین کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کی بیس فیصد چینی ضرور بناتا ہوں لیکن اس کے پیچھے میری تیس سال کی محنت ہے انہوں نے کہا کہ اکتوبر دوہزرٹرہ کا اجلاس اسد عمر کی زیرے صدارت ہوا جس میں دس لاکھ ٹن چینی برامت کرنی کی منظوری دی گئی اسد عمر سے چینی کی برامت پر کوئی بات نہیں کی میرا شگر مارکیٹ میں بیس فیصد چھیر اور چھے ملے ضرور ہے لیکن چورتر اور ملے بھی موجود ہیں انہوں نے کہا کہ چینی کا کوئی بوران نہیں تھا سیزن کے آغاز میں دس لاکھ ٹن کا اسٹارک صرف پنجاب میں موجود تھا جبکہ ڈھائی تین لاکھ کے زخیر دوسری صوبوں میں تھے برامت کرنے سے پہلے پاکستان میں چینی کا بوران نہیں آیا چینی بوران کی تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ رپورٹ تیار کرنے والوں کو مارکیٹ کے حوالے سے کچھ علم نہیں ہے اس رپورٹ میں ایک ٹیبل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے حکومت پالیسی بناتی ہے جس پر عمل کر کے میل مالکان سبسٹی حاصل کرتے ہیں جبکہ اس میں منافع نہیں ہوتا جانگی تینی نے کہا کہ یہ ابتدائی رپورٹ ہے جس میں صرف یہ کہا گیا کہ گزشتہ پانچ سالوں میں چینی کی برامت پر سبسٹی دی گئی جس میں سے کل سبسٹی لی وہ مسلم لی نون کی حکومت میں ٹھائی ارب تھی اور اپنی پارٹی کے حوالے میں چھپن کروڑ ہے میں نے پانچ سالوں میں تیس ارب روپے ٹیکس دیا اس حساب سے یہ سبسٹی کچھ بھی نہیں ہے مجھے زمین ایک طرف تو یہ معاملہ تھا اور دوسری طرف عمران خان نے اپنے ہی پارٹی کے بارے میں اقدامات کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا خیارے دوستو آٹے اور جینی پر تحقیقاتی رپورٹ کو بھیل عموم دو انداز سے دیکھا گیا ایک زاویہ نظریت یہ تھا کہ انہوں نے اپنے حکومت میں یہ رپورٹ جاری کر کے ایک غیر معمولی کام کیا ہے اور دوسرا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ جانگی ترین ہی نہیں خود عمران خان بھی کٹیرے میں کھڑے ہیں اور حکومت کا اخلاقی وجود برف کی کسی بارٹ کی طرح دھوپ میں رکھا گیا ہے ابتدائی صاحب بندی میں میرے اقصد دوست پہلے اور ہم دوسری صاحب میں کھڑے اور نظر آئے ہیں لیکن اب ہم تمام یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ سنگین اور زیادہ ہے اس معاملی کی سنگینی کو دوسر طور پر سمجھنے کی سخت ضرورت ہے اسے سیاسی وبست کی اور پسند اور ناپسند سے بالا طور ہو کر صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو رپورٹ کیا کہتی ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تحقیقاتی رپورٹ کے چند اہم نقاط کیا تھے پہلی بات یہ کی گئی کہ چینی کے ایکسپورٹ کا فیصلہ بلا جواز تھا رپورٹ کے الفاظ یہ تھے کہ دیکھ سپورٹ آف شوگر وازناٹ جسٹیفائی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پنجاب کے علاوہ کسی حکومت نے سبسٹی نہیں دی اور پنجاب حکومت بھی اس وقت سبسٹی دی رہی تھی جب مقامی بارکیٹ میں چینی کی قیمت بڑھ رہی تھی تیسی بات یہ کہ شوگر ایڈوٹائزری بورٹ چینی کی برامت پر بروقت پابندی آئیت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا گویا معاملہ یہ نہیں تھا کہ جانگیترین اور دیگر کاروباری اداروں نے اپنے طور پر کوئی غیر قانونی کام کیا بلکہ معاملہ یہ تھا کہ حکومت نے ایک پالیسی بنائی جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ چند افراد اور کاروباری اداروں کو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا اب دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی کیسے بنی دستیاب اطلاعات یہ ہیں کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کسی ایک وزیر کسی ایک وزارت میں اقتصادی رابط و کمیٹی کی اجلاس میں وفاقی سیکٹری برائے نیشنل فوڈ سکورٹی نے بتایا تھا کہ آئندہ چند سال چینی کی پیداوار کم ہوگی لیکن اس کے باوجود اس کی اجازت دے دی گئی گویا یہ معاملہ اقتصادی رابط و کمیٹی میں زیر بیس آیا تھا اقتصادی رابط و کمیٹی نے اس کی اجازت دی تھی اس کے بعد یہ معاملہ وفاقی کابینہ میں بھی اٹھایا گیا اس میں وفاقی کابینہ نے بھی اس کی اجازت دے دی اس سیاکو سباق کے ساتھ آئیے اب اس مسئلے کی طرف جو حقیقی مسئلہ ہے اور جسے نظر انداز کیا گیا تو اس کے نتائج انتائی سنگین نکل سکتی ہے سوال یہ ہے کہ اس رپورٹ کے پاکستان کے کاروباری طبقے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان کی معاشی حالت کے پیش نظر عمران خان جیسے آدمی کی یہ پالیسی لانا پڑی گی اگر کاروباری طبقہ کنسٹرکشن میں سرمایہ لگائے گا تو اسے پوش کچھ نہیں ہوگی اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سرمایہ اس کے بعد کہاں سے آیا یہ فیصلہ عمران خان کے اعتصاب اور شفافیت کے تصور سے متزادہ میں آئی لیکن یہ فیصلہ بلکل درست ہے ملک میں پیسہ باہر نکلے گا اور کوئی معاشی سرگرمی ہوگی تو روزگار پیدا ہوگا میز اعتصاب کے کوڑا برساتے رہنے سے معیشت بہتر نہیں ہونے والی خوف اور سرمایہ ایک جگہ بلکل بھی نہیں رہ سکتے پیارے دوستو فرض کریں آپ سرمایہ کار ہیں فرض کریں آپ نے عمران خان کی تازہ پیشکر سے فائدہ اٹھات ہوئے اربوں روپے پاکستان میں کنسٹرکشن کے کاروبار میں لگانے کا فیصلہ بھی کر لیا دل پر ہاتھ رہ کر بتائیں اس رپورٹ کے بعد آپ سرمایہ کاری قیمت کر سکیں گے جہاں وفاقی کبینہ کے فیصلے کو ایف آئی ہے کہ ایک افسر ناٹ جسٹیفائز کہہ دیتا ہے وہاں وفاقی کبینہ کے کسی فیصلے اور کسی ریلیف کا کیا اعتبار آج حکومت کی تازہ پیشکر کا فائدہ اٹھا کر کوئی اربوں روپے پاکستان میں لگا دیتے تو کیا زمانت ہے کل واجد زیاں صاحب جیسے کوئی اور افسر ایک رپورٹ پیش کر دے اور لکھتے کہ وفاقی حکومت کا کنسٹرکشن کے کاروبار کو دے جانے والا ریلیف بلا جواز تھا اس لئے سارے کاروباری لوگ لائن میں لگ جائیں گے قانون کو تو ایک طرف رکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اس ملک میں وفاقی کبینہ کی فیصلے کی کیا اوقات بس یہ کہ ایف آئی ہے کہ ایک افسر ناٹ جسٹیفائز کا عزاز عطا فرما دے اور ساتھ ہی کاروباری لوگوں کی لسٹ بھی جاری کر دے پھر میڈیا پر ان کاروباری افراد کی ایسی تیسی کی جائے اور وفاقی کبینہ اور وزیعظم خاموش تماشائی بنے رہیں کسی میں اتنی اخلاقی جرتناہوں کے فیصلہ کیا تھا تو آپ پوری جرت کے ساتھ سامنے آ کر اس کا دفاع بھی کریں موزید خواتین ازاد یہ فیصلہ وفاقی کبینہ نے کیا اور ایک ماتت افسر اسے ناٹ جسٹیفائز قرار دے رکھا ہے کیا وفاقی کبینہ کا یہ فرض نہیں کہ یہ فیصلہ اگر نیک نیٹی کی بنیاد پر تھا تو اس فیصلے کو اونرشپ لے اور اگر یہ بد نیٹی کی بنیاد پر تھا اور یہ واقعی ناٹ جسٹیفائز ہے تو پھر کبینہ کی تو اعتماعی ذمہ داری ہوتی ہے اس صورت میں کبینہ کو استیفہ دینا چاہیے یہ کیا معاملہ ہے کہ کبینہ تو دہی کے ساتھ بیٹھی کلچہ کھا رہی ہے اور کاروباری افراد کا آملیٹ بنایا جانا ہے کیا کاروباری طبقے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وطن عزیز میں کاروبار کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے مجھے سامین عمران خان نے کنسٹرکشن کے حوالے سے جو فیصلہ کیا بہت اچھا تھا تیسری دن یہ رپورٹ آئی سوال یہ ہے کہ اب کنسٹرکشن کے شعبے میں کون سرمایہ کاری کرے گا جہاں ملک ریاض کی پیسوں کا آئی تک کوئی نہ بتا رہا کہ کہاں گئے اور کدھر گئے جہاں ملک لارڈنگ کے مقدموں کی کوئی خبر نہ ہو جہاں نیب کے مجرم ڈھول بجا کر گرفتار کی جاتے ہو اور شینائی بجا کر باہر آ جاتے ہوں جہاں اتصاب کا شور ہو مگر قومی خزانے میں ایک رپیہ جمع نہ ہو وہاں وزیعظم کی زمینی حقائق سمجھ آئی جاتی ہے اور کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک نرم پالیسی دے دی جائے تو تیسری روز رپورٹ آ جاتی ہے اور کابینہ وزاعت پیش کرنے کے بجائے شاہی بنے بیٹھ جاتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ سرمایہ دار اب یہاں سے بھاگیں گے یا پھر سرمایہ کاری کریں گے پہرے دوستو ہم نے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ لیا گیا تھا اور اگر اس فیصلے کے نتائج الٹ آئے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی اپنے سر پر لی جاتی اگر آپ تماشائی بیٹھے دیکھنا چاہتے ہیں ملک کو لوٹنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کی مرضی لیکن اگر فیصلے سخت لیا جا رہے ہیں تو ان سخت فیصلوں سے معاملے بھی الٹوں گے اب کنسکشن کے معاملے پر عمران خان نے جسی کسی یوٹن لیتے ہوئے لوگوں کو سمجھائے کہ اپنے پیسے کو باہر نکالے اور ملک کا فائدہ کریں دیکھنا یہ ہوگا کہ معاملہ جو اس وقت عمران خان اور اس وقت پی ٹی آئی کے وزراء کے درمیان میں چل رہا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کہاں تک پہنچے گا ایک طرف جانگیترین اور دوسری طرف عمران خان ایک دوسرے قیام نے سامنے نظر آ رکھے گئے نیوز کے پرگرام ندی ملک لائف میں گفتگو کرتوی جانگیترین نے یہ تو کہہ دیا کہ عمران خان کے ساتھ ان کی تلقات پہلے جیسے نگرے ہم اس تمام تر صورتحال میں اپوزیشن میں کس حد تک اس بات کا فائدہ اٹھایا جائیں گا اور عمران خان اور پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے اور کیا کوش اقدامات کی جائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کیلئے ایک سوال ہم ضرور چھوٹ کے جائیں گے عمران خان نے جو ڈیسیجن لیا جانگیترین کے بارے میں اور جانگیترین نے جو وضاعت پیان کی ہے کہ چینی کے بوران کا ان سے کوئی تعلق نہیں اور رپورٹ ایک ٹیبل کے علاوہ کچھ نہیں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمیٹ سموکس میں ضرور بتائیں گا